مرحبت رسول اللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا فرمان ہے کہ اولاد کے ساتھ کون کون سے کام کرنے چاہیے چاہے آپ کی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنی اولاد کے ساتھ کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی اولاد کامیاب ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکامی کے دلدل میں دھنس جاتی ہے تو اس چیز کو جاننے کے لئے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر میں خوب خوشیاں اور رحمتیں آئیں گی اور آپ کے اولاد خوب نیک اور کامیاب بنیں گی اور آپ بھی کامیابی کی راہ پر اپنے اولاد کو ساتھ لے کر چلیں گے اور آپ کے اولاد بھی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گی اور آپ کے سچا وفادار اولاد بنیں گی یعنی آپ کے بیٹے بیٹے آپ کے وفادار ہوں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے نیک اسلامی طریقے سے پرورش پائیں گے اور دنیا میں آپ خوشحال لیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو خوب اچھا مرتبہ ہوگا تو کیا کون شخص کون انسان ایسا نہیں چاہتا ہے کہ اتنی پیاری فیملی ہو اتنی خوشحال زندگی ہو تو اس کے لئے چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور باتوں کو اچھے سے سمجھئے ہندی میں یہ ویڈیو ہے آپ کو کچھ سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی ہم کوشش کریں گے اچھے سے اچھے آسان سے آسان بھاشا میں آپ کو سمجھائیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ وہ کون سے ایسے کام ہے جو نہیں کرنے چاہیے دوستو ایک منطبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ فرما رہے تھے یعنی کہ آپ اپنی چاہنے والوں کی تعلیم ان کو تعلیم دے رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی شیرِ خدا ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام سے اولاد ناکام ہو جاتی ہیں اور ان کا نصیب خراب ہو جاتا ہے تو اس شخص کا بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ اے شخص یاد رکھنا اولاد کا نصیب خراب ہونے کے پیچھے دوستو حضرت علی فرمانے لگے کہ اپنے بچوں کو مارنا اپنے بچوں سے بداخلاکی کرنا جو انسان اپنے بچوں سے بداخلاکی کرتا ہے یعنی برا رویہ رکھتا ہے پیار سے باتیں نہیں کرتا اپنی اولاد پر تنقید کرتا ہے یعنی کہ ہر بات پر اپنے اولاد پر عزامات لگاتا ہے یا جو شخص جو انسان چاہے وہ ماں ہو یا باپ اپنے اولاد کو تزلیل کرتا ہے یعنی کہ زلیل کرتا ہے زلت دیتا ہے اس کی تعریفیں نہیں کرتا یعنی کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے تو ایسے شخص سے اور اس کی اولاد سے جو ہیں دوریاں بڑھنے لگتی ہے جب انسان بات بات پر اپنے بچوں کو مارتا ہے اور پیار سے اسلامی طریقے سے اس کی تعلیم نہیں کرتا تو وہ بچہ اپنے والدین سے دور دور ہونے لگتا ہے یعنی کہ ماں باپ کی والدین کی اور اولاد کی محبت آپس میں گھٹنے لگتی ہیں اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں جس وجہ سے بعد میں چل کے اس کا اولاد اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے تعلیمات سے اور احکامات سے دور ہو جاتی ہے اور ناکامی کے دلدل میں دھس جاتی ہے تو دوستو اس بات کا خاص خیال لگے اب اس سے بچہ کیسے جائے اس کا بھی بہت پیارا سا مولا علی نے سولیوشن بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی اچھی پرورش کریں انہیں پیار سے پالیں انہیں اپنا دوست مالیں اپنے دوست کی طرح انہیں اچھی سی پرورش دیں ان کے خواہشوں کو بھی پورا کریں لیکن ان کا من نہ بڑھائیں اور اسے اپنا دوست بنائیں جو انسان اپنی اولاد کو اپنے دوست کی طرح پرورش رکھ کرے گا اس سے تھوڑی چھوٹی باتوں پر مشورہ کرے گا اسے بزرگوں والی تعلیمات دے گا تو ایسے میں اس کی بچے اور اس کے والدین کے بیچ میں محبتیں بڑھنے لگیں گی جس سے بچہ ہر وقت اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا نافرمانی سے اور بری صحبت سے دور رہے گا اور دھیرے دھیرے کامیابی کی راہ پر محنت سے چڑے گا چلتے جائے گا چلتے جائے گا اور اپنے والدین کی خدمت کرتے جائے گا اور بات بات پر اپنے چھوٹے چھوٹے معاملوں پر اپنے والدین سے والدین سے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے گا اور یوں وہ بچہ کامیابی کی سیڑھی پر چلتا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی وہ بات جو مولا علی نے ہم نے بچوں کو تعلیم کے لیے بتایا تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند لیتے ہوئے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال لکھئے میں حافظ رضوان نظر قادر انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم اللہ حافظ